نمشکار دوستو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو میں نے اپنی جو لاسٹ ویڈیو تھی جو کیٹ ہیر فول پروگلم پہ بنائی تھی اس کے اندر آپ کو سارے ریزنز میں نے ایکسپلین کر دیئے تھے کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں کیا کارن ہے جس کے کارن سے کیٹ کے اندر ہیر فول ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فلی ایلرجی ڈرمیٹائیٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کی کیٹ کے اندر سب سے زیادہ ہیر فول پروگلم کرواتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹ کے اندر سکن ایشو سکن پروگلم بھی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ریزنز بتاؤں گا اس کے کیا ریزن ہے اور آپ اس کو کیسے مینیز کر سکتے ہیں کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کی آپ اسے گھر پہ کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کے اندر فلیز ہیں یا نہیں ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ یہ آپ کے کام آئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو یہ جو فلی الرجی ڈرمیٹائیٹس ہے اس کو فلی بائٹ الرجی بھی بولتے ہیں تو ایسا اس فلی کے اندر کیا ہوتا ہے جس کے کارانوات سے ایک کیٹ کے اندرErجی کروا دیتے ہیں ہیئر فل کروا دیتے ہیں جو فلی ہوتی ہے۔ اس کے ساعدا کے اندر allergen ہوتا ہے سب سے موسٹ کومن allergen ہے یہ allergen کیا کرتے ہیں؟ جب وہ فلی آپ کی کیٹ کو بائٹ کرے گی تو اس کے بائٹ کے ترائیو آف کی کیٹ میں اندر ہوتا اس ساعدا کے اندر یہ ولی ہوتا ہے اس کے کارانوات آپ کی کیٹ کے اندر الرجی ہوتی ہے الرجی رائڈ ریڈ کنلر کے پیپیولز بنیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی کیٹ کے اندر ایچنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ جو الرجی ہے وہ کافی ساری بیماری ہیں جس کے اندر کیٹ کو الرجی ہو سکتی ہے کیٹ اپنے بوڈی کو سکریچ کر سکتی ہے بٹ فلی الرجی ڈرمیٹائٹس اگر ہے تو اس کا جو سب سے مین سیمٹم ہے وہ کیا ہوگا جو آپ کی کیٹ ہے اس کے بیک پورشن پر اس کے لمبو سیکرل ریزن جو پونچ کے آگے کا ایری ہے اس ریزن پر بہت زیادہ ایچنگ ہوگی کیٹ وہاں اپنے آپ کو کاٹنے کی ٹرائی کرے گی بار بار لکھ کرے گی یا اپنے پنجوں سے سکریچ کرے گی جو پونچ کے آگے والا ریزن ہے اگر آپ کی کیٹ ایسا کر رہی ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کی کیٹ کے اندر فلی الرجی ڈرمیٹائٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بار اس کے نیک کے ریزن پر اور ہیڈ کے ریزن پر بھی الرجی ہوتی ہے وہاں بھی آپ کی کیٹ ہے وہ سکریچ کرے گی چھوٹے چھوٹے نوڈیولز سے پیپیولز بن جاتے ہیں ریڈ کلر کے تو وہ لیزن ہے وہ سٹارٹنگ سٹیج ہوتی ہے اس کے بعد دیرے دیرے کیا ہوگیا جب آپ کی کیٹ ہے انہیں سکریچ کرے گی تو وہ سکریچ کرنے سے وہاں ہے وہ جکھم ہو جائے گا سکریچ پڑیں گے تو اس کے اندر پس بننی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کنڈیشن کو پائیو ڈرمہ بولتے ہیں جو پس بنتی ہے وہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کے کارن ہوتی ہے اور دیرے دیرے اس ایریا کے اندر اگر آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہو یا اگنور کرتے ہو تو وہاں نیکروسیس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں کے جو بال ہیں وہ سارے کے سارے بال اڑ جاتے ہیں تو یہ سیمٹمز ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کے اندر فلیز ہیں یا نہیں ہیں تو فلی کوم آتے ہیں مارکیٹ کے اندر ایویلیبل ہیں تو جب آپ لوگ گرومنگ کرو گے تو گرومنگ کرنے کے بعد جو فلی کوم بھا اس کے اندر آپ دیکھو گے کہ کئی بار فلیز اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کیٹ کے اندر فلی ہے یا نہیں ہے اور کئی بار ہیں اس کوم کے اندر آپ کو کوئی بھی فلی نہیں دیکھے گی آپ کی کیٹ کے اندر آپ کو کوئی فلی نہیں دیکھے گی کیونکہ جو کیٹ ہوتی ہیں وہ سیلف گرومر ہوتی ہیں وہ اتنی ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں دیرے دیرے کہ اگر اس کی بوڈی کے اوپر فلی ہے تو بائٹ کرنے کے بعد ان کو پتا لگ جائے گا کہ ہاں ان کی بوڈی پر فلی ہے تو وہ اس فلی کو نکال دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ یا آپ خود دیکھو تو وہاں کوئی بھی فلی نہیں ملے گی تو یہ کئی بار مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یہاں فلی تو ہے ہی نہیں تو لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ فلی الرجی ڈرمی ٹائٹس نہیں ہے بٹ ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو کیٹس ہوتی ہیں وہ سیلف گرومر ہیں اور وہ ان فلی کو اپنے آپ نکال سکتی ہیں اور دوسرے طریقے سے آپ کیسے پتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کیٹ کے اندر فلی ہے نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ایک وائٹ شیٹ لینی ہے یا وائٹ چدر لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی کیٹ کو رکھیں اور اس کے بعد جو ٹوٹ برش ہوتا ہے اس کو آپ اپنی کیٹ کے بالوں کے اندر رب کریں تو رب کرنے کے بعد کیا ہوگا جو آپ کی کیٹ ہے اگر اس کے اندر فلیز ہیں یا فلی ڈرٹ ہیں جو فلی کی گندگی ہے وہ آپ کی چدر کے اوپر ہے وہ گر جائیں گی تو بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے ایک دم سے گندگی ہے وہ آپ کو اپنی چدر پر دکھے گی اور کئی بار آپ کو بلیک کلر کی ڈرٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیں گی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی چدر کو بھگو دینا ہے تھوڑا سا یا white sheet ہے اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تو پانی ڈالنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ red color یا brown color کے چھوٹے چھوٹے dots ہیں وہ آپ کی چدر یا sheet کے اوپر لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ flea dots ہیں اور یہ confirm ہے کہ آپ کی cat کے اندر flea ہیں اس کے علاوہ کیا test ہے انٹرادرمل test ہوتا ہے اس کے اندر گ انٹی بوڈیز ہیں جو سپیسیفک ہوتی ہیں flea allergen کے اس کا test کرتے ہیں وہ ڈوکٹر ہی کرے گا تو اب آپ لوگ اس کو کیسے manage or treat کر سکتے ہیں جو ہمارا primary goal ہے وہ ہے جو flea ہے ان کو ختم کرنا ان کو eliminate کرنا تو اس کے لیے ہمیں flea adulticides کا use کرنا یہ chemicals ہوتے ہیں جو flea کو kill کرتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں تو وہ کافی فارم کے اندر آتے ہیں اس کی shampoo آتے ہیں اس کی conditioner آتے ہیں ای کولرز آتی ہیں سپورٹ آتی ہے سپری آتی ہیں tablets آتی injection ہے جیسا آپ لوگوں کے لیے suitable ray ویسا آپ لوگ use کر سکتے ہیں بیسٹ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ آن use کریں فپرونیل سپورٹ آن آتی ہیں سیلا میکٹین سپورٹ آن آتی ہیں وہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ integrated flea program ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو flea adulticide ہے اس کے ساتھ ساتھ insect growth regulator کا use کرتے ہیں تو یہ دونوں component کیا کریں گے جو flea اس کی life cycle کو effect کریں گے اور long term تک اس کا effect رہتا ہے تو اس program کو بولتے ہیں integrated فلی کنٹرول پروگرام تو یہ بھی کافی effective ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو anti allergy کی اگر آپ کی کی اندر ایچنگ جاتا ہے تو اس کی anti allergy کی tablet سے injection چلیں گے اور کوئی secondary bacterial infection ہے تو اس کے ساتھ ساتھ antibiotics چلیں گی اور جو شیمپو ہے وہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں باتنگ کے لیے تو یہ چیز تو ہیں کہ آپ لوگ گھر پہ use کر سکتے ہیں اگر آپ کی کی کے اندر صرف فلیز ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی symptoms نہیں دکھ رہے ہیں کوئی اچنگ نہیں ہے کوئی secondary infection نہیں ہے اگر کئی بار کیا ہوتا ہے کے اندر secondary infection ہوتا ہے پس بن جاتے ہیں ہوتے ہیں ہیر فول زیادہ ہوتا ہے تو اس condition کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے آپ اپنے veterinary ڈاکٹر سے consult کریں تو وہ آپ کی کی condition کو اس کے اکورڈنگلی therapy چلائیں گے جیسے anti allergic اگر آپ کی کی اندر زیادہ reaching ہے تو anti allergic tablets بغیرہ چلیں گی antibiotics therapy چلیں گی تو وہ آپ کی جو cat house کی condition کے حساب سے آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کا treatment کرے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی hope کہ آپ کو ویڈیو informative لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں press the bell icon button thank you for watching موسیقی